یہ نایاب اور دیدازیب دستکاریاں جو ورسہ ہیں پنجاب کی خوبصورت اور قیمتی ثقافت کا اس رنگا رنگ ثقافتی ورسے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کمالیا کا مہنتی ہنرمند دستکار آج کے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کمالیا کا ہنرمند دستکار اپنے ہاتھوں سے سوتی دھاگے کو استعمال کرتے ہوئے دستی کھڑیوں پر دلکش اور جازب نظر دریاں تیار کرتا ہے اور پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کو فراہم کر رہا ہے With the proud tag of made in Pakistan اسلام علیکم میڈن پاکستان کے ایک اور خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوث سلمان خان اور ہم موجود ہیں توبہ ٹیکسین کی تحصیل کمالیا میں وہ کمالیا جو پوری دنیا میں مشہور ہے اپنی خدر کی وجہ سے اور اسے فادر آف خدر بھی کہا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کمالیا کا ایک اور چہرہ کمالیا میں آج بھی اس طرح کی دستی کھڑیاں موجود ہیں جہاں پر ہاتھوں سے دستکار جو ہے دریاں تیار کرتے ہیں کھیس بناتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان کے زمانے میں بنائی گئی بارہ دری ہو یا کمالیا کے دستکار کے ہاتھ سے بنائی ہوئی دری اپنی خوبصورتی میں ایک خاص مثال ہے اور یہ جو دریا ہے یہ سوتی دھاگے سے تیار کی جاتی ہیں وہی ٹرائیڈیشنل انداز ہے جو سیکڑوں سال پہلے سے پنجاب میں رائش تھا سو آج کے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے کمالیا کا یہ دستکار جو ہے سوتی دھاگے سے ان لکڑی کی دستی کھڑیوں کے اوپر یہ دریاں اور کھیس تیار کرتا ہے اور یہ پرائس لیس پروڈیکٹ جو کہ ہینڈ میڈ ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں چاہے وہ کینیڈا ہو امریکہ ہو یا پھر گلف ہو عربز آج بھی زمین پر جب بیٹھتے ہیں تو دری یا کالین بچھاتے ہیں اور یہ پنجاب کا ایک قسم کا کالین ہے تو پنجاب کا یہ نایاب کالین اور دری ہاتھ سے کیسے تیار کی جاتی ہے آج کے پرگرام میں ہم دسکور کریں گے آئیے میرے ساتھ توپر ٹیکسینگ کی تحصیل کمالیہ is more than what we see یہاں کی تاریخ یہاں کی tradition یہاں کی انڈسٹری بہت زیادہ rich ہے اور خدر کے علاوہ یہاں کی دستکاریاں بھی بہت زیادہ مشہور ہیں آج بھی یہاں پر دستی کھڑیوں پر مختلف قسم کی دری کھیس اور اس طرح کی چیزیں بڑھائی جاتی ہیں یہ وہ نایاب اور پرائس لس چیزیں ہیں جو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ چیزیں یہاں سے بن کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں اسی rich history tradition اور اس کی انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں he is the face of کمالیہ a true son of soil ہر جگہ کمالیہ کی بات کرتے ہیں اس کی انڈسٹری کی ترویج کی اس کی تاریخ پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر رانا عمجد صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا خدر تو یہاں کی مشہور ہے ہی سو یہ جو دستکاری کی ایک کوٹے انڈسٹری ہے یہ کب سے یہاں پر کام کر رہے گی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ثقافت کی حوالے سے سب سے پہلے اس علاقہ کی تاریخ کے بارے میں جانا بہت ضروری ہے اور جتنی تاریخ اس کی پرانی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہی ثقافت اس علاقے کی پرانی ہوگی بالکل تو یہ جو علاقہ ہے یہ سکندر آزم نے جب انڈسٹران میں وہ داخل ہوا ہے تو وہ یہی علاقہ ہے جس کو اس نے سب سے پہلے فتح کیا اچھا تو اس حوالے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ثقافت ہے وہ کتنی پرانی ہے تو جس طرح آپ نے علاقہی ثقافت کے حوالے سے بات کی تو بہت سی ایسی دستی کام کرنے والی انڈسٹری یہاں پہ ہے جس میں خدر انڈسٹری ہے اور دری کی انڈسٹری ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے دستکاری کے حوالے سے ایک کمالیہ علاقہ کا بہت بڑا نام ہے اچھا ران صاحب اس کا مطلب ہے کہ ایک رچ ہسٹری ایس علاقے کی اسی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنی ثقافت پہ فخر بھی گرتے ہیں اور اس کو جو ہے صحیح معنوں سے ابھی بھی زندہ رکھے ہوئے تو یہ جو ہم نے دیکھا کہ خدر کا کپڑا جو ہے وہ بھی دستی کھڑی پہ تیار کیا جا رہا ہے یہاں اور کیا کیا دستکاریاں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں کیا کیا چیزیں تیار کی جا رہی ہیں دیکھنا جب ہم ہم کس ثقافت کی بات کرتے ہیں تاریخ کی بات کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضروریات کہاں سے شروع ہی اور کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے سب سے پہلے لباس تھی تو اس میں ہم میں سمجھتا ہوں کہ خدر اس علاقے کی جو پہچان ہے پوری دنیا میں اس علاقے نے اس بنیادی ضرورت کو خدر کی شکل میں عوام بھی پیشتیا تو دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کا آرام کرنے کا ایک نظام اس میں جو دری ہے اس کی ایک بنیادی حیثیت ہے کہ آپ اگر پرسکون طریقے سے سونا چاہتے ہیں آپ دیکھیں نا آج کے دور میں جو ڈاکٹرز مشوار دے رہتے ہیں جن کو کمر کی بہت ساری تکالیف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا بستر استعمال کریں جو بہت نرم نہ ہو دری کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ آپ اس کو اگر لکڑی کے پھٹوں پر بھی بچھا دیں گے تو اس کی سطح برکر آ رہے گی لیکن وہ جو دری ہے وہ آپ کے جسم کو نرم رکھے گی آپ کی سطح کو بھی نرم رکھے گی اور آپ کے جسم کو بھی نرم رکھے گی اس حوالے سے دری کی بڑی اہمید ہے اور جو موسم کے حساب سے کہیں پہ بہت زیادہ سردی ہے اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس میں سردی بے شک کم ہے لیکن سردیوں کا موسم ہوتا ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس علاقے نے کھیس پہ پیش کیا ہے سوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ سونے کے نظام کو آرام کرنے کے نظام کو دری اور کھیس میں انسان کو محفوظ کر دیا ہے اچھا مجھے بڑا اچھا نگہ آپ نے کہا کہ اس طرح کھڑی سے پہلے کپڑا تندھ ہاپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی کپڑا بچھانے کے لیے اور اورنے کے لیے بھی جو ہے وہ کام آتا ہے اور آج کی سائنس ٹیفکلی اسی کو پروف کیا جاتا ہے کہ اس پہ سونا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم یہ جو یہاں پر دری بنتی ہے یا کھیس بنتا ہے پاکستان میں بھی سپلائے تو کیا جاتا ہے لیکن بھار بھی کیس کی کوئی مارکٹ ہے اور لوگ اس کی حفاظیت کو سمجھتے ہیں بلکل دیکھیں نا کہ جس طرح پاکستان میں مطارف ہوئا ہے تو وہی اسی طرح اوورسیز جو پاکستانی ہے اس کو وہاں پہ مطارف کرواتے ہیں اور پاکستان میں تو کنڈیشن یہ ہے کہ دری کے بغیر جہیز مکمل نہیں سمجھا جاتا تو جب بات آتی ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس حوالے سے پہلے جب جہیز کی بات کی جاتی تھی تو اس میں سب سے پہلے یہ بات آتی تھی کہ بستر کتنے ہیں تو بستر جو ہے وہ بغیر دری کے مکمل نہیں ہیں ایسا ہی ہے اور اس دری کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اتنے کلر استعمال کیے گئے ہیں کہ اب نہ صرف یہ صرف چار پائیوں تک محدود رہ گئی ہیں بلکہ انہوں نے دریوں نے اب بیڈ پہ بھی اپنی جگہ بنا لی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ تقریباً کتنے ڈیزائنز میں یہ درییاں کھیس وغیرہ تیار کیا جاتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو گلچسپ بات بتاؤں کہ جو اس کے کاریگر ہے ان کا جو دماغ ہے کہنا وہ ایک ڈیزائنر ہے اچھا کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نارملی ہم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ مجنود ڈیزائن ہے یہ سادہ ڈیزائن ہے یہ پنکھڑی ڈیزائن ہے تو یہ وہ ڈیزائن ہے کہ جو زیادہ پاپل ہوئے لیکن یہ جو کاریگر ہیں ان کے دماغ میں ہزاروں ڈیزائن ہے ان کو لوگ صرف آکے بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ڈیزائن چاہیے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈیزائن ہے انہوں نے ایک بار بنایا تو دوبارہ بھی انہیں بنانا پڑا ہوں اچھا تو اس میں جو فیبرک استعمال ہوتا ہے کہ یہ سوٹی دھاگے سے تیار کیا جاتا ہے اب وقت گزر رہا ہے مختلف نویت کی چیزے بھی مرنی ہے تو فیبرک ابھی بھی وہی کریڈیشنل یوز ہو رہا ہے یا اور بھی کچھ فیبرک سے مل کے اس کو تیار کیا جا رہا ہے اس طرح ہے کہ اس میں جس طرح آپ نے خدر کی بات کی گئی تو اس میں یہ ہے کہ وقت کے گزر کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کارٹن جو ہے خاص خاصاً براؤن رنگ کی وہ نایاب ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جب لیکن ضرورتیں تو وہیں پہ قائم ہے تو اس حوالے سے ایک تو وہ جو اون ہے جس طرح پرانی جرسیاں ہوتی ہیں سویٹر ہوتے ہیں تو وہ ان کو گھروں میں ان کو ان کی نلیاں بنائی جاتی ہیں پھر وہ ان کو یہاں کے دستی کھڑی پہ ان کو پہنچاتے ہیں اس کے بعد اس کو تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اس میں جو آپ کارٹن کی بات کر رہے ہیں سوٹی جو دری ہے اس کی کنڈیشنی ہے کہ دھاگا یہ بنا ہوا استعمال کر کے جو ٹیکس ٹائل ملوں سے دھاگاتا ہے ٹھیک ہے اس دھاگے کو استعمال کر کے اس کو تانے اور بانے میں لے کے تو پھر اس دری کو تیار کرتے ہیں جو قیمتل انہی اور جو پشم والی دری ہوتے ہیں اس سے قیمت میں زیادہ ہوتا ہے اب ان کی ترویز کے لیے اس کے لیے کیا کیا کام جو ہے کمالیا میں ہو رہا ہے اور آپ کی کیا سیجیشنز ہیں کس طریقے سے ان کو اپلیفٹ کیا جائے ان کو سپورٹ کیا جائے یہ ایک ڈائنگ آرٹ ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے اس حوالے سے ہم نے انتظامیات سے بات کی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو کاریگر ہیں جس کو ہنرمند کہتے ہیں اس کی سیفٹی ضروری ہے اس کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے اس ہنر کو ہم زندہ رکھ سکیں ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ضروری ہے تو ہم نے اس حوالے سے انتظامیات سے بھی بات کی ہے کہ انہیں بغیر سود کے کرزیں فراہم کیے جائیں ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ انڈسٹری زیادہ بہتر ہوگی جو دھریا ہے وہ مزید اس کی پروڈیکشن پڑے گی اور یہ جب دنیا میں پھیلیں گی پاکستان کا نام روشن ہوگا دوسرا وہ لوگ تاکہ جن کی زورتیں اب اتنی پوری نہیں ہوتی کاریگروں کی جب ان کو فری لانڈ دیا جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس میں بہتری آئے گی ان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور پروڈیکشن بھی بہتر ہوگی اور پاکستان میں مزید پاکستان کا نام مزید روشن ہوگی بہت شکریہ رانہ انجر صاحب تو آگے چل کے ہم آپ کو اس کا سارا میکنگ پروسس دکھاتے ہیں کس طریقے سے ایک دستی کھڑی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ سارا کا سارا کام کیا جاتا ہے اور کتنی محنت اور نفاست سے سارا کام ہوتا ہے ہم یہ سارا میکنگ پروسس آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں پر ہمیں لینی ایک پریک آپ لوگ کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے یہ نایا پروڈکٹس جو ہیں یہ نہ صرف پاکستان میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں بلکہ یہ بہر کلف میں عربز کے کیونکہ ابھی بھی ٹریڈیشن ہے کہ وہ دری نیچے بشا کر اس پر بیٹھتے ہیں دستکار اپنے ہاتھ سے خوبصورت اور رنگا رنگ دریاں تیار کرنے کے لیے پہلے تانہ اور بانہ تیار کرتا ہے بانہ بنانے کے لیے چرخے پر مختلف رنگوں کے سوتی دھاگے کو چڑھا کر چھوٹی چھوٹی نلکیاں بنائی جاتی ہیں اسی طرح تانہ بنانے کے لیے بھی ریوائیتی انداز سے مختلف کونز کے دھاگوں کو باس پر لگے کیلوں سے گزار کر ماہر کاریگر ہاتھ کی گٹ کے ذریعے اندازے سے پانچ گٹھیاں تیار کرتا ہے دری کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے دستی خڑی کو زمین میں گڑا کھوٹ کر لگایا جاتا ہے دستی خڑی نہایت خوبصورت اور سادہ انداز سے بانس، لکڑی کے کانے اور دھاگوں کو استعمال کر کے بنائی جاتی ہے تانے کی گٹھیوں کو باس پر باندھ کر ایک ایک دھاگے کو فریم سے گزارا جاتا ہے دوسری جانب ہنرمند دستکار، گڑے میں لگے پیڈلز اور ہاتھ کے فریم کی مدد سے مختلف رنگوں کے بانے کو ڈیزائن کی مناسبت سے تانے میں گزار کر دری تیار کرتا ہے خوبصورت رنگوں سے مزین مختلف ڈیزائنز والی دریاں اور کھیس پاکستان سمیر بیشتر ممالک میں ایکسپورٹ کیا جا رہے ہیں With the proud tag of need in Pakistan ناظرین کپڑا دنیا میں کہیں پہ بھی تیار کیا جائے تو فارمیٹ اور فارمیلہ وارپ اور ویفٹ تانہ اور بانہ ملایا جاتا ہے اور کپڑا تیار ہو جاتا ہے اس کپڑے کو جب ہم زیبتن کرتے ہیں تو وہ ہمارا لباس بن جاتا ہے اسی کپڑے کو جب زمین پہ یا بستر پہ بچھایا جائے جس طرح پنجاب میں جو کلچر تھا اس کو دری کہا جاتا ہے اور وہی کپڑا جس کی شیپ اور ٹیکسر تھوڑا چینج ہوتا ہے جو اوڑنے کے لیے کام آتا ہے وہ خیس بن جاتا ہے یہی چیزیں ویسپ میں یورپ میں جا کے بلانکٹ اور بیٹ شیٹس بن جاتی ہیں تو پنجاب کا کلچر جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ بہت ہی رچ ہے اور یہ ایک بہت ہی زرخیز خطہ ہے پورے برسغیر کا تو یہاں پر دریان جو ہیں وہ تیار کی جاتی تھی آج بھی کمالیا کے اندر توبہ ٹیکسنگ میں ایسے کارخانے ہیں اور یہ بہت ہی نایاب جگہ ہیں جہاں پر یہ ہننرمند آج بھی اسی ٹریڈیشنل انداز سے جو ہے یہ دریان تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک چرخہ ہے اور اس چرخے سے سب سے پہلے جو ہے یہ بانہ تیار کیا جاتا ہے جس طرح کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ لومز کے اندر جو ہے بڑے لیول پہ مشینوں کے ذریعے سارا کام ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر سارا کام ہینڈ میڈ ہینڈ ورک ہے اور یہ کاریگر جو ہے سب سے پہلے بانہ تیار کرتے ہیں مختلف نلکیوں پہ مختلف کلرز کے بانے تیار کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پھر دوسری سائٹ پہ تانہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے آگے لومز پہ بھیجا جاتا ہے کھڑیوں پہ بھیجا جاتا ہے جہاں ہاتھ سے آج بھی یہاں پر دریان اور کھیس بنایا جا رہے ہیں تو آپ نے بانہ بنتے ہوئے دیکھا بلکہ میں کوشش کروں گا کہ خود بھی اس کو ٹرائے کروں مجھے بڑا انٹرسنگ لگ رہا ہے اور بڑا ہی یہ مزیدار سا سارا پروسس لگ رہا ہے کیا میں اس کو بنا سکتا ہوں جی بیٹھ کے آپ کی جگہ پر لے جی آج جو دری بنے گی نا اس میں میرا بھی حصہ ہوگا یہ میرے آگ کی بنیوی دری ہے تو آپ دیکھئے کہ اور یہ اتنا سیٹسفائنگ ہے یہ کام کرنا اور اتنا مزیدار ہے اتنے خوبصورت کلرز ہیں یہ سارے کے سارے قدرتی طریقے سے کارٹن کو رنگ دے کر ٹھیک بنا لوں جی اچھا یہ آپ خود اندادہ لگاتے ہیں کہ جی بس ادھر تک آئے گا تو اس کو پورا کر دیا ہے سو ٹریڈیشنلی بانہ کیسے تیار ہوتا ہے یہ تو ہم نے آپ کو دکھایا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ تانہ کیسے بنایا جاتا ہے وہی کام جو بڑی بڑی لومز میں مشینوں پہ ہوتا ہے یہاں پر ہاتھ سے کیا جاتا ہے اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک باس کے اوپر مختلف انہوں نے جو ہے وہ کیلے لگا کر اس سے یہ جو کونز ہیں ان کو بچھا کر پھر بعد میں ان سے دھاگہ لے کر آتے ہیں اور یہاں اندازے کے مطابق ہے جو ہے اس کا تانہ تیار کرتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں کاریگر جو یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں جو نے بانہ بھی تیار کیا اور تانہ بھی تیار کیا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے مجھے یہ تیس سال ہو گیا تیس سال مطلب آپ جو ہے جدی پشتی یہی کام کرتے آ رہے ہیں یہی کام کرتے آ رہے ہیں تو یہ جو آپ نے اب تانہ تیار کیا ہے ہم بڑی بڑی فیکٹویوں میں دیکھتے ہیں وہاں ایک خاص کیلکولیشن ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دھاگے کو کیا جاتا ہے آپ نے بھی کوئی حساب رکھا ہوتا ہے گٹ کے حساب سے کتنی گٹھیں جو ہے اس میں جباتی جائیں ایسے پانچ جوٹ بناتے ہیں جوٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا تانہ بن جاتا ہے یہ گنتی کے ہوتے ہیں تیس تیس اچھا تیس کونز ہوتی ہے ان سے یہ تین سو دھاگہ بنانا ہوتا ہے ایک دری میں لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پانچ جوٹ بن جاتے ہیں ان سے یہ تیار ہو جاتا ہے اور بانے کے لیے بھی بس اندازے سے وہ کرنا ہوتا ہے ہاں جی बانے کا بھی اندازہ ہوتا ہے ھوہ تقریباً دو کلو لگ جاتا ہے دو کلو دھاگہ اس پر لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائی گا یہ تو پیور کوٹن ہے یہ جو دھاگہ ہے۔ ٹھیک ہے یہ مارکٹ سے لیتے ہیں مختلف رنگوں میں یہ مختلف رنگوں میں آتا ہے گبھ سفیت آجاتا ہے کبھی کالا بھی آجاتا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک کون ہوتی ہے تیس کونے لگائی جاتے ہیں تو یعنی کہ آپ اندازے سے جو ہے وزن کے حساب سے بناتے ہیں یعنی کہ دو کلو بانا تو تانہ کتنا ہوتا ہے جی ایک دری میں دو کلو بانا لگتا ہے اور آدھا پاؤ یہ تانہ لگتا ہے لیکن یہ ہم پاٹ جو بناتے ہیں تقریباً چار کلو وزن ہوتا ہے سو آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے نے تانہ تیار کیا بانا بھی بنتے ہوئے آپ کو دکھایا اور اب جو ان کی ٹریڈیشنل لوم ہے اچھا اس کی لوم بڑی ڈیفرنٹ ہے زمین کھوڑ کے یہ جگہ بناتے ہیں اور اس میں پھر بڑا ہی خوبصورت کلر فل سی جو ہے پھر وہ دری اور کھیس تیار کی جاتی آئیے اب آپ کو وہ دکھاتے ہیں تانہ بانا جب تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے اصل کام اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑی کے اوپر جو ہے پھر تانہ بچھایا جاتا ہے اور اس میں سے بانا بار بار کروس کر کے پھر یہ دری تیار کی جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا ہی ٹریڈیشنل انداز سے جو ہے یہ لکڑی کی کھڑی ہے جس پہ ہاتھ سے یہ تمام تر درییاں تیار کی جاری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ کھڑی بھی بڑی مختلف ہے زمین کھوڑ کے جو ہے بقاعدہ طور پر اس کھڑی کو لگایا جاتا ہے اور اس میں جو لکڑی کے پیڈلز ہیں اس کو یہ بار بار موف کر رہے ہیں پھر اپنے ہاتھ سے جس میں انہوں نے بانا لگایا ہوا ہے اس ویفٹ کو بھی بار بار جو ہے گدار رہے ہیں تو میرے ساتھ یہ ماہر کاری کر رہے ہیں ان سے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اس پہ مختلف ہمیں چیزیں ندر آ رہی ہیں ان سب کا کیا فانکشن ہے اور کس طریقے سے یہ سارا یہ پروسس کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام جہاں کیا نام ہے جی آپ کا عبدالسلام عبدالسلام صاحب سب سے پہلے بتائیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں کام یہ عرصہ چالیس سال چالیس سال جی اچھا ماشاءاللہ یعنی کہ آپ بھی جدی پشتی ہی یہ کام کر رہے ہیں جی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ عام طور پر ہم کھڑی کو دیکھتے ہیں ہاتھ کی جو دستی کھڑی ہوتی ہے وہ تو اوپر ہوتی ہے لیکن اس کی آپ زمین میں کھوڑ کے کیوں یہ فکس کرتے ہیں اچھا اپنے کپڑا اچھا بنتا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ پائے دار ہوتا ہے اچھا اس کی مضبوطی کے لیے مضبوطی کے لیے اس کی گرپ کے لیے وہ جو اوپر ہوتی ہے نا کھڑی اس کے اوپر یہ جسر نہیں بنتا اچھا اس میں ایک سائٹ پہ تو ہمیں پیڈل نظر آ رہے ہیں جی لیکن یہ بتائیے گا اس پیڈل کا کیا کام ہوتا ہے اس کی مومنٹ کس طریقے سے آپ مینج کرتے ہیں پیڈلوں کا کام یہ دیزائنے کرنی ہوتی ہیں اچھا یہ مفترض آپ کے سامنے بانوی رہا ہے تو سب سے پہلے جب تانہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو کھول کے آپ اس کے دھاگوں کو اس میں سے گزارتے ہیں اور کس حساب سے گزارتے ہیں کتنے دھاگے جو ہیں ان میں سے گزرتے ہیں اس میں سے تین سو دھاگا گزرا ہے تین سو دھاگا ٹھیک ہے تین سو دھاگا گزارا گیا اچھا اس کو پیچھے آپ ایک بانس پر بانتے ہیں سٹریچ کر کے اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ کلرفل سا دھاگا یہ اس کے بارڈر کے طور پر کام آتا ہے یہ الگ بنایا جاتا ہے اس کا بانہ الگ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بارڈر کو الگ آپ بان کے رکھتے ہیں صحیح اچھا یہ جو آپ ڈیزائنز بناتے ہیں سارے یہ کیا مطلب آپ پہلے اس کا کوئی خاکہ تیار کرتے ہیں یا خود سے ہی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چیز بنانی ہے یہ لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں ایسے بنانی ہے اچھا ویسے خود ہی ہم بناتے ہیں کتنے ویسے مختلف طریقوں کے جو ہے آپ یہاں پر دلیاں بناتے ہیں یہ طریقہ تو ایک ہی تھارا کا ہے ٹھیک ہے مقلب دیکھن یہ اس کے دیزائنز کے تھے مختلف دیزائنز وہ بہت زیادہ ڈیزائنز ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیزائنز ہوتے ہیں اچھا کاؤنٹلس ڈیزائنز ہوتے ہیں لیکن ایک تو ہو گیا نا پنجاب کا روایتی ڈیزائن ہو گیا کشمیری ڈیزائن ہو گیا اس کو تین دری ہیں اس کے ہوتے ہیں جی اس کو جاتے ہیں نا مجنو بھی کہتے ہیں اچھا انہیے جو بن رہا ہنا تمام دری آئیسے ہوتے ہی ہیں اچھا اس کو مجنو کہتا ہیں مجنو کہتے ہیں مجنو دری کہتے ہیں اچھا اس کو مجنو دری یا انہوں نے جو بھی اپنا ایک خصاب سے نام دکھا چھا انہ کماعات اس کے علاوہ یہ سادھا دری ہے دو تین قسمکuj ہوتے ہیں یہ دوسری نمبر کی ہے ایک ہوتی ہے پشنکی بنتی ہے ایک وہ بنتی ہے وہ گرم ہوتی ہے شنیر ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ جو ہے پسند کونسی کی جاتے ہیں کارٹن کی جاتے ہیں کارٹن کے علاوہ مختلف اور دھاگوں کی بھی بنا لیتے ہیں بنتی لیکن اسی دستی کھڑی کے اوپر اچھا اور ایک دن میں تقریباً کتنی دریاں بنا لیتے ہیں یہ دو بن جاتے ہیں اچھے جو کھیس ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے پر بنتے ہیں وہی ایسی بنتے ہیں ایسی بنتے ہیں لیکن اس کا دھاگا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا اس کا ٹیکچر فیبرک ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پروسس سیم ہی ہوتا ہے اس میں بھی ہم ویسے کلرز بہت دیکھتے ہیں مختلف ڈیزائن دیکھتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں دکھایا کہ کس طریقے سے سوٹی دھاگے سے مختلف اقسام کی دریاں اور کھیس جو ہے دستی کھڑیوں پر تیار کیا جاتے ہیں توبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیاں میں کمالیاں جو کہ خدر کی وجہ سے تو مشہور ہے ہی لیکن انٹرسنگلی آج بھی یہاں پر اس طرح کی دستی کھڑیاں لگی ہیں جو کہ پنجاب کی اس روایت کو زندہ رکھی ہے اور آپ دیکھئے کہ کتنا خوبصورت اور بہترین کام آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ پنجاب کا یہ ہنرمند اور فنکار کر رہا ہے look at the colors the designs اور اسی وجہ سے یہ نایا پروڈکٹس جو ہیں یہ نہ صرف پاکستان میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں بلکہ یہ باہر کلف میں عربز کے کیونکہ ابھی بھی tradition ہے کہ وہ دری نیچے بشاہ کے اس پر بیٹھتے ہیں کلف میں جاتی ہے کینیڈا جاتی ہے بہت سے ممالک میں جاتی ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ پرائیس لیس چیزیں ہیں اور ہمارا محنت کش آج بھی جو ہے خون پسینہ ایک کر کے یہ تمام تر دستکاریاں ہاتھ سے بنی ہوئی ہینڈ میڈ پروڈکٹس بناتا ہے آپ دیکھیں یہ خیس ہے جس طرح کی یہ اون کے کپڑے دھاگے سے تیار کیا گیا ہے اس میں مختلف ڈیزائنز بنائے گئے ہیں پھر اسی طریقے سے دریہاں ہیں جن کے مختلف پیٹنز ہیں ڈیزائنز ہیں جو یہاں پر بنائے جاتے ہیں اور یہ ہمارا فخر ہیں یہ پروڈکٹس ہمارا فخر ہیں ان کو بنانے والا فنکار ہنرمند تستکار یہ ہمارا فخر ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم نے سپورٹ کریں حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی اس محنت کو سامنے لے کر آئے دسکور پاکستان انڈ میڈن پاکستان is all about to project these people these product اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پروگرام ایک بہت بڑی opportunity ہے تمام overseas پاکستانیوں کے لیے کہ وہ ان پروڈکٹس کو اپنے اپنے ممالک میں import کریں اس پروڈکٹ کو اپنے ممالک میں sale کریں اس سے انہیں بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان بھی ذریعہ مبادلہ کما سکے گا it will be a win-win situation اسی نیک تمنہ اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے آگے بڑھتا رہے یہ دستکار یہ ہنرمند فنکار اس طرح کی ہماری traditions کو زندہ رکھیں اور ان کو ان کا سمر ملے اپنے ہوت سلمان خان کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں ایک جسری کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ